کانگریس اپردیکش راہل گاندھی نے مہاراشت میں ایک لا چلو کا راکھ شیڑا ہے پلے میں پارٹی پتہ دکاریوں کے بیٹھیک میں راہل نے کہا کہ کانگریس اگر اپنے دم پر جیتی تو انسی پی یا کسی دوسری پارٹی سے گڑھ بندن کی ضرورت نہیں پڑے گی خور طلب ہے کہ مہاراشت اور کیندر دونوں میں ہی اس وقت کانگریس اور انسی پی کا گڑھ بندن ہے لیکن اس بیان سے دونوں کے بیچ میں تلقی بڑھ سکتی ہے تو تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے ایک باری پھر سے ایک لا چلو رے کا راگ علاپہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دو لوگ سبح چناؤں اور پچھلے دو ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس راج میں اپنے یہ کہیں کہ کنشتر سہی ہوگی یعنی چھوٹا سہی ہوگی انسی پی کے ساتھ مل کر لڑ چکی ہے میں ساتھ موجود ہے پولٹیکل ایڈیٹر منیش عوستی فون لائن پر لائی منیش پہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ آنٹالیس لوگ سبح کی سیچے ہیں دو سو اچھاسی ویدھان سبح کی سیچے ہیں دوہزار چودہ میں ہی لوگ سبح کا چناؤں ہوگا دو تین مہینے کے بعد اس کے بعد ویدھان سبح کا چناؤں ہونا ہے تو کیا اب یہ مانا جائے کہ ایک سپلٹ ہونے جا رہا ہے ایک دشک کے بعد دیکھیں جہاں تک بکھراو کی بات ہے راشد اس پر میں ابھی یہ ٹکپڑی دینا اوچھت نہیں سمجھوں گا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ مہراتھا شطرب پوار کے اپنے علاقے میں پونے جہاں سے بارامتی جو کی پونے جلے میں آتا ہے وہاں پر جا کر جس طریقے سے راحل گانڈی نے کانگریس کے اپاتے اکش ایک طرح سے للکا رہا ہے ان سی پی اور شرط پوار کو اس سے یہ صاف ہے کہ ہاں راحل بھی اپنی تلکی کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بار بار اس طرح کی ہیدھڑ بھکیاں الگ ہونے کی دیتے رہیں گے تو کانگریس بھی کمزور نہیں لیکن اس کے پیچھے کی پرشت بھومی اگر ہم دیکھیں راشد تو اس میں سیدھے طور پر راحل گانڈی نے اپنے کارکرتاؤں سے کہا ہے کہ آپ زمین پر جا کر لوگوں سے ملے لوکا بھی مکھوں اپنی نیٹیوں کے بارے میں بتائیں پارٹی کے جو کریانوین ہے جس طرح سے کارڈے اور نیٹی لے کر کانگریس آگے چل رہی ہے اس میں چاہے فود سیکیورٹی ہو پھر ڈائریک بینیفٹ ٹرانسفر ہو ان ساری باتوں کو اگر آپ جنتا تک لے کر پہنچیں گے تو ہمیں ان سی تی کیا کسی بھی دل کے مدد کی یا ان کو ساتھ لے کر سرکار بنانے کی ضرورت کی درکار ہوگی نہیں جی وانیش ہم ایسا جھوڑنے کے لئے شکریہ تو کہیں نہ کہیں